تحریک ہزارہ سیزن ٹو کے پہلا کوارٹر فائنل ایوان برادر شکوکی اور شکوکی برمقابلہ ایوان برادر شکوکی برمقابلہ اشتیاکل ایوان لسا نواب پہلی بال ایک سکور بنا جلالی آئے امپائر کو کراس کیا بال کی دفاعی انداز میں کھیل لے ایک سکور بنا جلالی ایک دفعہ پھر اپنے رنب پھر آئے امپائر کو کراس کیا بال کی اٹھا دیا ایس دفعہ لونگ ہونکیوپر سے فیلڈر گین کے نیچے امپائر کا اشارہ دیکھنا پڑے گا امپائر کا اشارہ کہ یہ چھے رنز ہے اور اس چھے رنز کے اضافے کے ساتھ اوان برادر شکوکی کا بڑھتا ہوا سکور گیارہ بہر کسی نقصان کے پھر آئے امپائر کو کراس کیا بال کی کھیلنا چاہتے تھے بیٹھ ہوئے شوٹ پچھ لیر رہی تھی اور اس بال کے ساتھ اوور کا احتتام ہوا ایک اوور کے احتتام پر اوان برادر کا سکور گیارہ بہر کسی نقصان کی بالنگ کے رن اپ پہ موجود ہلکے قدموں کے ساتھ آئے امپائر کو کراس کیا بال کی کھیلنا چاہتے تھے اوٹسائیڈ ایج ہوا لیک سائیڈ کی جانب اور تیز رننگ کرنا ہوگی اور اسی حسنا میں باگ کر دو رنس مکمل کیے بالر آئے امپائر کو کراس کیا بال کی کھیلنا چاہتے تھے فیلڈر موجود تھا وہاں پہ بالنگ کے نشان پہ موجود ہلکے قدموں کے ساتھ آئے امپائر کو کراس کیا بال کی اٹھا دیا اس دفعہ فلک مارا ہے لیک سائیڈ کی جانب اور اسی حسنا میں باگ کر دو رنس مکمل کیا آئے امپائر کو کراس کیا بال کی یہ بال لیکس ٹرم سے خاصہ بائر پڑا اور امپائر کا اشارہ کہ یہ وائیڈ بال بال اور آئے امپائر کو کراس کیا بال کی کھیلنا چاہتے تھے لیکن نکام رہے اس بال کو سمجھنے میں بڑی اچھی لائن و لینڈ کے ساتھ بالنگ کر رہے ہیں تاہر ہلکے قدموں کے ساتھ آئے امپائر کو کراس کیا بال کی کھیلنا چاہتے تھے ایک دفعہ پھر وہی بال بیٹس مین کو مکمل طور پر ڈیسیو کیا آئے امپائر کو کراس کیا بال کی فل لینڈ پر یہ بال تھا ہلکا سا فلک کیا اور باگ کر ایک رنس مکمل کیا اور اس بال کے ساتھ دوسری عور کا خاتمہ ہوا دو عور کے اختتام پر بڑھتا ہوا مجموعی سکور سولہ بہر کیسی نقصان کے لائی امپائر کو کراس کیا بال کی اٹھا دیا اس طفح اوپ سائٹ کی جانے فیلڈر موجود باگ کر ایک رنس مکمل کیا ایک دفعہ پھر آئے امپائر کو کراس کیا بال کی اٹھا دیا اس طفح اوپ سائٹ کی جانے گرانگ چارٹ تھا فیلڈر موجود وہاں پہ اور اسی حسنا میں باگ کر دو رنس مکمل کیے بالر آئے امپائر کو کراس کیا بال کی اٹھا دیا اس طفح لائی امپائر کا اشارہ دیکھنا ہوگا پھر آئے امپائر کو کراس کیا بال کی اور اٹھا دیا اس طفح اور اسی حسنا میں باگ کر دو رنس مکمل کیے آئے امپائر کو کراس کیا بال کی کھیلنا چاہتے تھے اوٹسائیڈ ایج ہوا آف سائٹ کی جانے اور ریسی حسنا میں باگ کر ایک رنس مکمل کیا بالر ہنجلالی آئے امپائر کو کراس کیا بال کی شارٹ پیچھ دلیوری تھی بیٹس مین جسیو ہوئے امپائر کے اشارہ کے یہ وائٹ بال دفعہ پھر آئے امپائر کو کراس کیا بال کی کھیلنا چاہتے تھے لیکن بیٹ ہوئے تین ہور کے اختتام پر مجموعہ پہنچا ہے جی پچیس پہ بہر کسی نقصان کے اکاش ہلکے قدموں کے ساتھ آئے امپائر کو کراس کیا بال کی اٹھا کے کھیل ننچاتے تھے انچا شارٹ ہے فیڈر گین کے نیچے ہو اور یہ پہلا نقصان اشتیا عوانس برادر شکوکی کی ڈیم کو آپ کے پہنچا فٹیم کو سے کرا کار الفر آپ کے پہنچا پہنچا ہی آپ کے پہنچا چیلنگ آپ کے پہنچا اس کا پہنچا امپائر کو کراس کیا بال کی اٹھا دیا ایس دفعہ لونگ آن کے اوپر سے فیلٹر گین کی نیچہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ بال لونگ آن کی بانڈری کراس کر گیا اور امپائر کا اشارہ کہ یہ چھے رنز موسیقی اور ان چھے رنز کے اضافے کے ساتھ مجموعہ پہنچا ہے کتیس پہ ایک وکٹ کے نقصان پہ امپائر کو کراس کیا بال کی اٹھا دیا ایس دفعہ لیک سائٹ کی جانب فیلٹر گین کے پیچھے اور بھاگ کر دو رنز مکمل کیے ان دو رنز کے اضافے کے ساتھ مجموعہ پہنچا ہے تین تیس پہ ایک وکٹ کے نقصان پہ امپائر کو کراس کیا بال کی اٹھا دیا ایس دفعہ لیک سائٹ کی جانب اور امپائر کا اشارہ دیکھے بھاہر یہ چھے رنز اور چھے رنز کے اضافے کے ساتھ مجموعہ پہنچا ہے انتالیس پہ ایک وکٹ کے نقصان پہ اگاش ایک دو رنز پہ آئے امپائر کو کراس کیا بال کی اوٹسائیڈ ایج ہوا اور امپائر کا اشارہ کے دو رنز آئے امپائر کو کراس کیا بال کی بیٹس مین کو ریسیو کیا کاش نے اس دفعہ اور اس بال کے ساتھ چار آور کا ختمہ ہوا چار آور کے اختتام پر آوانس برادر شکوکی نے کیے ہیں بیالیس رنز ایک وکٹ کے نقصان پہ اکتالیس رنز کی اور بیالیس رنز کا ٹارگٹ ہے